مرتے ہوئے کرن سے ایسا کیا کہہ دیا تھا بگوان پرسورام نے جو وہاں پر کھڑے ہوئے بڑے سے بڑے یودہ اور بگوان سری کریشن کے آنکھوں میں آنسو آگئے کرشیتر کے یود میں آرجون نے کرن کو انجلک بان سے درہ سائی کر دیا سبی یودہوں کے ساتھ ساتھ وہاں رنبومی میں بگوان پرسورام آئے اور بولے ہے مہادانی کرن میں نے تمہیں سنسار کا سرفسشت درندر بننے کی شخصہ دی تم اس میں سفل ہوئے مجھے تم پر گروہ ہے میں نے تمہیں ہمیشہ ہی درم کی شخصہ دی لیکن تم نے ادرم کے پت سے ہوتے ہوئے بھی اپنے درم کا پالنے کیا ہے کرن میں جانتا تھا مہابارت کے اس یود میں جیت پانڈوں کی ہوگی کیونکہ ان کے پکس میں سبیم بگوان سری نارین کھڑے ہیں وہ درم کی ستھاپنا کر رہے ہیں میں یہ بھی جانتا تھا کہ تمہیں اس یود میں کوئی نہیں ہرا سکتا اس لئے تم نے میرے ساتھ برامن ہونے کا وشواس گات کیا تھا اسی پل کے لیے میں نے تمہیں سراب دیا تھا کیرن بھومی میں جب بھی تم ایسا ہائے ہو جاؤ گے اسی وقت تم اپنی بیدہ بھول جاؤ گے ہے کرن اب تم اپنی پیڑے سے مکت خو جاؤ کیونکہ تم نے کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا بلکہ اپنی ماتا کنتی کے وجن سے پانڈبوں کو جیون دان دیا ہے صرف دان ہی دان دیا ہے تم نے اپنے جیون میں جاؤ تم جیسے ویڈیو یودہ کے لیے سورگ کے دوار کھلے ہوں گے یہ سن کر بگوان سری کرسن اور وہاں پر کھڑے بڑے سے بڑے یودہوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں موسیقی